مجھے کہا گیا تین سال میاں سائد اور اگلے دو سال میں وزیراعظم بن جاؤں میں اس طرح نہیں منتخب ہو کر وزیراعظم بنوں گا مرکز میں وزیراعظم کو ووٹ دیں گے لیکن وزارتیں نہیں لیں گے پی پی چیرمین نے مخالفین کو بھی آڑے ہاتھوں لیا کہتے ہیں ایک پیر کہہ رہا ہے دھاندلی ہوئی آپ کو تو ہم نے تین چار بار ہرایا میں دو سیٹوں میں سے ایک سیٹ چھوڑ رہا ہوں پیر ہو یا مولانا آ کر مقابلہ کر لیں اور دیکھ لیں آپ کی اوقات کیا ہے ہم سے ہمیں شہارنے والے پیر کا بھی کبار اپنا دیدار کراتے ہیں وہ اپنے مریدوں کو دے کر سمجھتے ہیں الیکشن جیت جائیں گے چارہ صوبوں میں لگی آگ کو بجانے کے لیے ایک بار پھر پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتا ہوں ملک میں آمرانہ نظام لانے کی کوشش کی تو سخت مضاہمت کریں گے سندھ میں حکومت فارم پنتالیس کی بنیاد پر بنے گی پیپس پارٹی کا ووٹ لینا ہے تو وزارتیں نہیں سندھ کے عوام کو منصوبے دیں صدارتی الیکشن میں آصف زرداری پیپس پارٹی کے امیدوار ہوں گے بلاو البٹو کا تھٹھا میگیوں میں تشکر کے جلسے سے خطاب موسیقی جب تک یہ کوئی کنکلور نہیں ہوگا دیکھیں جو پارلیس ہوتے ہیں چار ہنس ہو چکے ہیں ان کی طرح سے کئی پروپوزلز آئیں ہوں گی ہماری طرح سے کئی کانٹر پروپوزل ہوں گی اس کے باوجود جو ہے وہ ابھی تک فائنل حتمی شکل نہیں ہوئی لیکن یہ مناسب ہوتا کہ یہ بات نہ کی جاتی پبلیکلی اور جو ملک کی جس قواد ماہر میں تھدھا ہوا ہے وہ تو ویبلز پارٹیاں مسلمی دون نے نہیں اس کو یہاں لگے کھڑا کیا دونوں پارڈیز کی سیڈرشپ اس پر سنچیر ہے کہ جی اس ملک کو اس باور نکالنا ہے اس آجار بلاول بھٹو کی بیانبازی پر رنجیدہ ہو گئے بیان ہمارے لیے سرپرائزنگ ہے بلاول اس طرح کی بات نہ کرتے تو مناسب ہوتا ہماری کمیٹیوں میں تیہ پایا تھا کہ حتمی فیصلے تک کوئی بھی بات نہیں کی جائے گی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کمیٹیوں کے چار اجلاس ہوئے ابھی تک حتمی طور پر کچھ تیہ نہیں پایا معاملہ تیہ ہونے پر مشترکہ طور پر اعلان کیا جائے گا کوارڈینیشن کمیٹیوں کے اجلاس میں آج اہم پیشرف متوقع ہے آن کے مطابق الیکشن کے بعد 21 دنوں میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا لازمی ہے امید ہے اس سے پہلے معاملہ تیہ پالیں گے پیپلز پارٹی نے وفاقی کبینہ کا حصہ بننے پر نیم رضا مندی ساہر کر دی پیپلز پارٹیوں میں ایک نون کی کمیٹیوں کے مذاکرات میں بڑی پیشرف دونوں جماعتوں کی وفاقی کبینہ سپیکر کومی اسمبلی چیئرمن سینٹ کے عہدوں کی تقسیم پر مشابرت صدر کے عہدے اور دیگر حکومتی اور پارلیمانی معاملات پر بھی بات چیت کورڈینیشن کمیٹیوں کی دانب سے مختلف امور پر غور ایمکی ایم کی مذاکراتی کمیٹی بھی آج شہر اقتدار پہنچے گی اس میں اگنون رہنماؤں سے ملاقات متوقع حکومت سازی سمیت دیگر امور پر گفتگو ہوگی انتخابات کل ادم کرا دینے سے مطالق درخواست کی آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی چیف جسیس قادی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں تین اکنی بنچ سماعت کرے گا جسٹیس محمد علی مظہر جسٹیس مسرط حلالی بنچ کا حصہ بیپس پارٹی سے مل کر وہ پاک اور حکومت بنانے پر غور جاری ہے مذاکرات میں بھی اہم پیشرفت ہوئی شباہ شریف کا اتحادیوں سے معاملات کا تجربہ ہے ایمکیم میں قوت کے طور پر دوبارہ سامنے آئی وہ حکومت میں شامل ہونا چاہتی ہے کچھ پارٹیاں بیانات پر انحراف کر رہی ہیں پنجاب اسمبلی میں نونلی کو صادق سریعت حاصل حکومت بنانے جا رہے ہیں سیاسی احسا حکام کے لیے اپوزیشن میں بیٹنے کو بھی تیار ہے آٹھ فروری کے بعد حالات تیزی سے بدل رہے ہیں مولانا فضل امان سے دوریاں پیدا نہیں ہوئی مولانا فضل امان نے کیپی میں پی ٹی آئی سے تابون کا سلسلہ شروع کیا مولانا کی دھاندلی کے الزامات پر احتجاج میں شرکت سمجھ سے باہر ہے تابعی کمیشنر راول پنڈی کا بیان مشکوق ہے جو کسی منصوبے کے تحت دیا گیا لیاکت علی چٹھا کی پریس کانفرنس کی حقیقت سامنے آ چکی زمیر بیچین تھا تو پہلے بولتے رحمہ نولی خواجہ آصف کی میری اٹھا ہماری پی ٹی آئی نے دھاندلی اور انتخابی نتائج میں مپہینہ تبدیلی کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہم نے پورے ملک میں 180 سیٹے جیتیں بیریسٹر گوھر کا دعویٰ سابق کمیشنر راول پنڈی نے اپنے زمیر کے مطابق آباز اٹھائی پجاب میں ہماری اکثریت کو کم کیا گیا بلوچستان میں بھی ہماری سیٹے کم کی گئیں ہارے گئے مویدواروں کو جتایا گیا فارم پہ 49 کے مطابق انتخابی نتائج جاری کیا جائیں بیریسٹر گوھر کا مطالبہ لیاکت چٹھا کا بیان ہمارے موقف کی تائید ہے جن کے نام صاحبی کمیشنر راول پنڈی نے لیے وہ تحقیقات کا حصہ نہ بنے چیف جسیس اور چیف الیکشن کمیشنر خود کو تحقیقات سے الگ رکھیں پی ٹی آئی مرکز اور صوبہ میں حکومت بنائیں گی وزیر آزم کا حدہ بانی پی ٹی آئی کی آمانت ہوگا کمیشنر راول پنڈی لیاکت چٹھا کے خلاب مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ اندگران کبینہ سے سمری کے ذریعے اندراج مقدمہ کے فیصلے کی منظوری لی گئی لیاکت چٹھا کے خلاب مقدمہ الیکشن کمیشن رولز اور فوجداری ضابطہ کی خلاورزی پر درج کرایا جائے گا مقدمہ ایڈیشنل لپٹی کمیشنر راول پنڈی کی مدیت میں درج کیا جائے گا رابی کمیشنر راول پنڈی کے ازامات کی تحقیقات الیکشن کمیشن کی انکواری کمیٹی کا پہلا اجلاس کمیٹی نے راول پنڈی ڈویین کے ڈسٹریکین ریٹرننگ افسران کو طلب کر لیا راول پنڈی ڈویین کے تمام ڈی آر اوز اور ریٹرننگ افسران کو نوٹے جاری کرنے کا فیصلہ ڈی آر اوز اور ریٹرننگ افسران آج انکواری کمیٹی کے سامنے بیان کلم بند کروائیں گے کمیٹی تین روز میں ریپورٹ پیش کرے گی نامزد وزیراعالہ پنجاب مریم نواز پنجاب کی بیوروکریسی کے ساتھ کھڑی ہو گئیں افسران گھبرائیں نہ دھمکیوں سے مرعوب ہو پانون کے مطابق اپنے فرائز انجام دیں افسران کی سلامتیوں خطرے میں ڈالا گیا تو آہنی ہاتھوں سے نفٹا جائے گا افسران کی سیکیورٹی یقینی بنائیں گے بیوروکریسی کو دھمکیوں کا مطلب ریاستی نظام انتشار پیدا کرنا ہے جس کی کھری چھوٹ تباہی کو دعوت دینا ہے بیوروکریسی کو قانون شکنی پر اکسانے والوں سے قانون کے مطابق نپتیں گے مریم نواز کا بیان انتخابی نتائج مصرد کرنے کے موقع پر قائم ہوں اتجاجی سیاست ہوگی سڑکوں پر نکلیں گے اب فیصلے میدان میں ہوں گے سنجیدہ فیصلے سے صاف اور شفاف انتخابات کا محول پیدا ہوگا افسوس دوسرا الیکشن بھی متنازہ ہو گیا کچھ لوگ بند کمروں میں نتائج طے کر لیتے ہیں پی ٹی آئی اور ہمارے درمیان کوئی اتحاد نہیں ہوا اس کا گرمدار آنے والے دور پر ہے ہم شیاسی لوگ ہیں شیاسی آدمی ملاقات سے انکار کرتا ہے اور نہ مسائل کے حل سے خیبر پختونخواہ میں الیکشن سے متعلق تحفظات پی ٹی آئی کے سامنے رکھے جے جوائی سربرا مولانا فضل رحمان کا نیجی ٹی وی کوئنٹی الیکشن اتنے متنازہ ہیں کہ حکومت بنانے والے اسے نہیں چلا سکیں گے شباشری وزیراعظم بن کر کیا کر لیں گے کچھ حاصل نہیں ہوگا اس سرح حکومت بنائیں گے تو رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا عوامی مینڈٹ سے حکومتیں بنیں گی تو معاملہ آگے چلے گا کمیشنر پنڈی کہہ رہا ہے کہ عوامی مینڈٹ کی نفی کی گئی کیا کسی نے کمیشنر سے پوچھا ایسا کیوں کر رہے تھے کمیشنر نے الیکشن کمیشن چیف جرسیس پر بات کر دی اور ہم خاموچ ہیں ایک شخص نے طرافے جرم کیا چیف جرسیس کی ذمہ داری ہے کہ معاملے کی تحت تک پہنچے نونلی کا جواب دینا نہیں بنتا انپاری کمیشن بنانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا سابق وزر آزم شاہد خاہ خانہ باسی کا نیجی ٹی وی کو انٹریو نونلی کو بلوچستان میں ایک اور بکٹ مل گئی پی بی بارہ بولانچ سے آزاد رکن میر آسم کردہ چھے حباز شریف سے ملاقات ہوئی نونلی میں شمولیت کا اعلان گوادر سمیت پورے بلوچستان کی ترقی اولین ترجیح ہے ایف سی پیک کے ذریعے نوازشی بلوچستان کو ترقی کا مرقز بنانا چاہتے ہیں بلوچستان میں دانش سکول بنائیں گے نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیں گے آئی ٹی اور ہنر سکھا کر زندگی میں کامیاب بنائیں گے آپ کی حمایت سے عوام کے مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی شباز شریف کی گفتگو بانی پی ٹی آئی نے ازاد امیدواروں کو سنی اتحاد کاؤنسل میں شمولیت کی اجازت دے دی سنی اتحاد کاؤنسل سے اتحاد وفاق اور پنجاب کی سطح پر ہوگا پی ٹی آئی کی ازاد اراکین کو اپنی دستاویز الیکشن کمیشن میں جلد جمع کرانے کی ہدایت پی ٹی آئی کی حمایتی آفتہ ازاد ارکان آج سے شمولیتی دستاویز الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں گے چیئرمنٹ سنی اتحاد کاؤنسل سابزادہ حامد رزا کی بیریسٹر گوھر اور عمر عیوب سے ملاقات ایم ڈبلی ایم کے علامہ ناصر عباس میں موجود ملکی موجودہ سیاسی صورتحال پر تباردہ خیال تینوں جماعتوں کا ایک صاحب چلنے پر اتفاق جماعت اسلامی کا مبینہ اندخابی داندری کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان چاہتے ہیں شفاف الیکشن کی وہاں سب جماعتیں ایک پیج پر آ جائیں دوزار چوبیس الیکشن پاکستان کی تاریخ کا لودہ ترین الیکشن تھا آروز عدلیہ کے بجائے انتظامیہ سے لے گئے دنیا میں پہلے الیکشن بعد میں حکومت بنتی ہے پاکستان میں حکومت پہلے بنتی ہے الیکشن بعد میں ہوتے ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی پرس بند تحریک انصاف کی عادت ہے ہار جائیں تو الزامات شروع کر دیتے ہیں کل نو مئی ٹو دوہرانے کی کوشش کی گئی جس میں یہ ناکام ہوئے علی امین گنڈاپور بانی پی ٹی آئی کا نو مئی کا فرنٹ مین تھا علی امین گنڈاپور وزیراعلا کے پی بنا تو یہ لشکر لے کر وفاق پر چڑھائی کرے گا بانی پی ٹی آئی اور علی امین گنڈاپور ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں مولانا فضل احمان اور دیگر جماعت پاکستان کے لیے مل بیٹھیں غریب امام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا جائے پنجاب میں نولی کی حکومت بن گئی وفاق میں بن رہی ہے مسلم ایک نون کے رانما راجہ ریاض کی نیوز کانفرنس مری گلیات سوات میں بارش و بروباری ہر منظر حسین وادی نیلم وادی لیپا پارچ نارا اور دیر بالا میں بروباری نے موسم دل فریب بنا دیا اسلام آباد و بلوچستان میں بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ پنجاب اور کیپی میں بھی بادل برسنے کی پیش گئی لاہور میں مطلع آبر حلود اکیس فروری تک بغفے بغفے سے بارش کہن کا